بسم اللہ الرحمن الرحیم میمبران کے لیے خوشخبری کیونکہ بہت سارے ٹائم سے ان کی پیمنٹس کافی سارے ڈیو ہو چکی تھی لیکن بیلٹنگ کے حوالے سے کوئی نیوز نہیں تھی اب جو آفیشل اناؤنسمنٹ ہے ابھی تک تو ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے لیکن چیم گویاں یہ ہیں کہ اب لوٹس بلوک کے میمبران کی بیلٹنگ کی باری آ چکی ہے اور ان کے ڈیوز اماؤنٹ جو آلموس ابھی تک کے بنتے ہوں گے جو جس طرح میں نے لاسٹ بیلٹنگ میں دیکھا ہے کاسموس کی اور بل رکھا جائے گا تو آپ تمام میمبر جن لوگوں کی پیمنٹس بہت زیادہ شورٹ ہیں جن لوگوں نے ابھی تک ایک انسٹالمنٹ پیٹ کی ہے دو انسٹالمنٹ پیٹ کی ہیں یا تین پیٹ کی ہیں اور آگے بیلٹنگ تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس پانچ چھے انسٹالمنٹ کا جو مارجن ہے وہ رہے گا تو آپ کوشش کر لیں اپنے فنڈز کو مینج کر لیں کیونکہ بیلٹنگ کے بعد جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں لیکن وہ بہتر ہوتی ہیں ایز کمپیر ٹو آپ بغ پانچ جاتے اور ہمارے جو فائل سی ان کو بھی پلوٹ نمبر لگ جاتے لیکن تھوڑی سی چیزیں اگر ہم اس کو ڈسکس کر لیں یہاں پر تاج ریزیڈنشہ کے حوالے سے تو بیلٹنگ تو الحمدللہ انہوں نے کی ہے کاسموس بلوک کی بھی بلو بیل بلوک کی بھی اور اب انشاءاللہ لوٹس بلوک کی بھی ہونے جا رہی ہے لیکن امید ہے امید ہے کہ اس لوٹس بلوک کی بیلٹنگ میں انشاءاللہ میپ جو ہے وہ ریویل کیا جائے گا اس پہ جو باقی اور بلوک سے ان کی بھی چیزیں جو ہے منیج کی جائیں گی کیونکہ یہی تین بلوک جن پہ انسٹالمنٹ پہ بہت زیادہ میمبرز نے اپنی انویسمنٹ کی تھی تو ابھی یہاں پر میپ کے حوالے سے بھی چیزیں انشاءاللہ امید ہے منیجمنٹ جو ہے وہ ریویل کرے گی تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ کاسموس بلوک کتنا بڑا بلوک ہے اس میں کیا کیا آپورچنٹیز ہیں اور کہاں کہاں پر کیا کیا آپشنز ہیں بلو بیل کے حوالے سے لوٹس بلوک کے حوالے سے سائز کیونکہ تیس ساٹھ بہت اچھا آئیڈیل سائز اور اگر ہم اس کے جو پوزیشن ایبل یا بیلٹڈ بلوک بلوک ہیں اس میں بات کریں تیس ساٹھ کا تو وہاں پر جو لیلی بلوک ہے جو مین بولے وارڈ کے پلوٹس ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ روپے تک ڈیمانڈ میں آ چکے ہیں تیس ساٹھ کے پلوٹس اس میں جو بیک سٹریٹس والے ہیں وہ بھی تقریباً نائنٹی نائنٹی فائیو پلس میں ہیں اور اگر ہم گارڈینیا کی طرف موف کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو منیمم تیس ساٹھ کا پلوٹ ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ سیونٹی فائیو سے ایٹی لیگ روپے کے بجٹ میں آٹھ مرلے کا پلوٹ ہے تیس ساٹھ کا لیکن یہاں پر انسٹالمنٹ میں سنتالیس لاک پچاس ہزار پیک ہے جو کہ ریزنیبل ریٹ میں اور اگر آپ اس کو کانٹینیو کرتے ہیں بیلٹ کروا لیتے ہیں اور باقی ریمیننگ اماؤنٹ اپنے کلیر کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی انویسمنٹ جو ہے وہ کرنے کا موق مل سکتا ہے اور یہاں پر یہ آپ کہہ لیں کہ بہت ساری سوسائٹیاں اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو ان میں سب سے نیرسٹ انسٹالمنٹ پر جو سوسائٹی ہے وہ تاج ریزنشیا ہے اپروفڈ ہے اور یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ اب بہتر سے بہتری کی طرف جاری ہیں تاج ریزنشیا کے والے سے مزید معلومات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے پاس آلریڈی کو فائلز ہیں آپ اس میں انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ مارے دیئے گے وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا رائزونک مارکٹنگ کے آفیس تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم